مارچ مہا میں ایک شراب کاروباری کے دفتر میں پسٹل کی نوک پر کچھ آگیات کار سوار لوگ لوٹ کی واردات کو انجام دیکھ کر ساڑھے نو لاکھ روپے لے کر خوائی فائر کر کے یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے یہ ساری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی تھی پولیس نے اس معاملے میں معاملہ درج کرنے کے بعد کچھ سمیں بعد چندگر سے دو لوگوں کو گرفتار کیا تھا پولیس نے ان کی نشاندہی پر اس لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے سونو تیاغی افوہ ہر شتیاغی کو اتر پردیش سے گرفتار کیا ہے یو پی کے میرٹ کا رہنے والا پولیس کے مطابق یہ ویکٹی لوٹ کی واردات میں شامل تھا اور اس نے انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر ساڑھے نو لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو انجام لیا تھا اور ہوائی فائر بھی کیا تھا پولیس نے اس معاملے میں پہلے دو لوگوں کو آریسٹ کیا تھا جبکہ سونو تیاغی و ایک اور ویکٹی پولیس کی پکڑ سے باہر ہے سونو تیاغی کی گرفتاری سے پولیس کو اہم سراغ ملنے کی امید ہے پولیس اس معاملے میں لوگوں کے شامل ہونے سے بھی انکار نہیں کر رہی ہے پولیس کی مانے تو اس معاملے میں جلد ہی کئی اور کھلا سے ہو سکتے ہیں انہا پولیس نے یو پی پولیس کے ساتھ مل کر لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے سونو تیاغی کو گرفتار کرنے میں اہم بھومی کا نبائی ہے سونو تیاغی کی گرفتاری ہونے پر انہا کے ایس پی ارجیف سین اپنی ٹیم کی تعریف کر رہے ہیں اور جلد ہی اس لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے چوتھے ویکٹی کو بھی گرفتار کرنے کی بات کہہ رہے ہیں آج پریس کانفرنس کے مادہم سے ہم نے جو ایٹی ایٹ نمبر ایف آئر ہوئی تھی جب میں ایک ایک سائز یعنی وائن کونٹریکٹر کے یہاں پر لود ہوئی تھی مارچ کے مہینے میں اس میں ہم نے ایک اور ویکٹی کو آریسٹ کیا ہے سونو تیاغی جن کا پورا نام حرش تیاغی ہے وہ یو پی میرٹ کے رہنے والے ہیں ان کو یو پی پولیس کے مدد سے انہا پولیس نے آریسٹ کیا ہے یہ ویکٹی جو ہے ان چار لوگوں میں شامل تھا جس ویکٹی نے یہاں پر لود کو انجام دیا تھا اور جس میں ساڑھے نو لاکھ روپے کے آس پاس جو ہے لود ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گولی بھی چلی تھی جو ڈرائیور تھا مالک اس کے اوپر یہ تین لوگ جو ہیں دو لوگ جو ہیں اس میں آریڈی آریسٹ ہو چکے تھے اور دو لوگ ابھی بھی ایسکانڈنگ ہیں ان دو لوگوں میں سے ایک ویکٹی کو جس کا نام سونو تیاغی ہے اس کو ہم نے آریسٹ کر لیا ہے یو پی پولیس نے اس میں ہماری مدد کی اور ہماجل پولیس کے طرف سے کانسٹینٹ پریشر بنا ہوا تھا دلی پولیس اور یو پی پولیس کے ساتھ دلی پولیس کی سپیشل سیل اور یو پی پولیس کی ایس ٹی ایف اور ایس او جی کے ساتھ مل کے ہم اس کام میں لگے ہوئے تھے اس میں جو پولیس ٹیم ہیں اونہ کی اس نے بہت بڑیا کام کیا ہے جو ہمارے دو ایکیوزڈ پہلے ہی راجیب کوشل اور راجہ ان دونوں کو ہم نے چنڈگڑ سے آریسٹ کر لیا تھا اس میں بددی پولیس اور چنڈگڑ پولیس کا ساتھ لے کے ہم نے ان دونوں کو آریسٹ کیا تھا راجیب سونو تیاغی کو بھی ہم نے آریسٹ کر لیا ہے اس میں ایک وقتی ابھی بھی شیش ہے جس کو ہم نے آریسٹ کرنے میں ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو انپوٹس ہم کو انٹیروگیشن کے دوران سونو تیاغی سے اور باقی ان جو اس پوری گھٹنا کرم میں کردار ہیں ان کی انٹیروگیشن سے جو جو ہم کو لیڈز ملیں گی اس کے چلتے ہم جلد ہی ان لوگوں کو بھی باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی ریسٹ کر لیں گے ساتھی ساتھ اس میں ایک کسی ایک دو کسی لوکل لوگوں کا بھی انوالمنٹ ہونا کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے تو اس چیز کو بھی ہم انٹیروگیٹ کر کے انویسٹیگیشن کر کے جو ہے فردر اس لیڈ کو جو بھی ہم کو جانکادی ملے گی اس کے حساب سے ہم کالوئی کریں